آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میری پندرہ سارا معظوم دولن خوف کے مارے کام رہی تھی جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو وہ بھی ہوش ہو گئی اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھے یہ کیا ہو گیا میری بیوی کے ساتھ آدھی رات کو میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر نے مجھے ایسی خبر سنائی جسے سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میری بیوی تو حاملہ اپنے دو سے یہ باتیں میں سنتا آ رہا تھا کہ کم عمر بیوی کا بہت فائدہ ہوتا ہے ایک تو وہ بے زبان ہوتی ہے اس کو زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی جس رنگ میں اسے رنگ دو اس رنگ میں رنگ چاہتی ہے شوہر کی فرما بیدار ہوتی ہے اس کا ذہن کچھا ہوتا ہے اور وہ تھوڑی شوہر سے خوف زدہ بھی رہتی ہے اس کے مقابلے میں بڑی عمر کی بیوی کے بہت نقصانات ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملوں کو بڑا بنا کر پیش کرتی ہے لڑائی جھگڑا کرتی ہے اپنے دوستوں کی انہی باتوں کو سن کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ابھی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا اس لیے آج میری شادی تھی اور میری عمر 23 سال تھی اور میری دلہن کی عمر 15 سال تھی سر پر سہرہ سجائے بہت خوشی کے ساتھ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں پر میری 15 سال نئی نویلی دلہن ملائکہ بیٹھی ہوئی تھی ملائکہ بہت خوبصورت تھی اس کے حسن کو دیکھ کر میں بہت حیران ہو گیا تھا اور بہت خوش بھی میں اپنے دل کی دھڑکنوں پر کابو پاتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا نہ جانے کتنی دے تک میں اس کے حسن کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا کہ مجھ اتنی کمسن اور اتنی خوبصورت دیوی ملی ہے وہ چہرے سے بہت معصوم لگ رہی تھی میں پہلے اس سے نہیں ملا تھا صرف تصویر دیکھی تھی لیکن وہ تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ ماؤں کانفنے لگے ہیں وہ بہت خوف زدہ بھی تھی شاید اسی طرح سے ڈری سہمی ہوئی دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی اسی طرح کی بیوی مجھے شاہیت تھی جو شوہر سے ڈرے شوہر کے سامنے شیرنی بند جانے والی بیوی مجھے بلکل بھی پسند نہیں تھی میں اس کے ڈر اور کب کپاہٹ کو خوب انشوائے کرنے لگا مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ زیادہ تعریف مت کرنا سر پر چڑھ جائے گی اس لیے میں نے اس کے حسن کی کوئی خاص تعریف نہیں کی سوچا اس ڈری ہوئی لڑکی کو تھوڑا اوڈر آیا جائے میں نے یوں ہی اپنے فون پر 30 سیکنڈ کا ٹائمر سیک کیا 30 سیکنڈ کے بعد میرے فون پر رنگ ٹون بچی میں فون لیے کمرے میں ایک سائٹ پر چلا گیا اور فون پر کسی سے بتمیزی سے پیش آنے لگا کہ جیسے میں بہت غصہ کر رہا ہوں میں نے کہا کہ آج میری شادی ہے اور تمہیں یہ وقت ملا ہے بری خبر سنانے کا تم کو پتہ نہیں ہے میں کتنے غصے والا انسان ہوں مجھے لوگوں کا بک پک کرنا بلکل پسند نہیں ہے اور جب مجھے غصہ آج سائے تو پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے اور تمہاری اتنی حمد کہ تم مجھے باتیں سنا رہے ہو کل آ کر میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں سیدھا نوکری سے نکال دوں گا کیونکہ گلتی کی میرے پاس معافی ہے ہی نہیں جو باتیں میں اپنی بیوی کو سنانا چاہتا تھا وہ ساری میں نے فون پر کسی اور کو سنا کر دراصل اپنی بیوی کے کانوں میں ڈال دی تھی میں نے اس کو موں دکھائی میں انگوٹھی دی تو اس نے میرے ہاتھ سے لے کر سامنے رکھ دی مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی میں نے اسے کہا کہ اسے پہن لو اس نے کہا کہ انگوٹھیا اسے پسند نہیں اس کی باتیں سن کر مجھے کافی گصہ آ گیا تھا لیکن میں اس سے حسین لمحوں کو گصے کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو وہ ہاں پر کچھ ایسا ہوا جس کی میں بالکل امید نہیں کر رہا تھا کیونکہ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا میری بیوی نے اچانک سے ایسا چہرہ بنایا کہ جیسے بہت گرمی لگ رہی ہے اس نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے اور وہ خوف کے مارے پل بھر میں ہی بھیوش ہو گئی اس کو بھیوش دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں کیونکہ اگر میں نے باہر جا کر سب کو بتا دیا کہ دلن شادی کی پہلی رات ہی بھیوش ہو گئی تھی تو سب لوگ اس بات کا کتنا غلط مطلب لیں گے اور میری کتنی بدنامی ہوگی میں کسی سے نظرے ملانے کی لائک نہیں رہوں گا میں نے اسے ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی اس کے موہ پر پانی کے چھینٹے مارے اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کی جب وہ ہوش میں نہیں آئی تو میں پریشانی سے کمرے کے اندر ہی چکر کٹنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں کس سے کہوں میرے والدین تو پہلے ہی بڑی عمر کی لڑکی لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ گھر کا سارا کام سنبھال سکے سارا کام خوشی سے انجام دے میری والدہ کا کہنا تھا ایک پندرہ سالہ لڑکی بھلا کیا کام کرے گی میری والدہ نے کہا کہ انہیں ایسی بہت چاہیے جو کہ بہت سگڑوں اور سارا گھر سنبھال لیں گھر والوں کی مخافت کر کے میں نے اپنی مرسی کی اور اسی لڑکی سے شادی کی اگر میں کہوں گا کہ وہ بھی ہوش ہو گئی ہے تو سب میرا مزاق اڑائیں گے کہ کم عمر کی لڑکی سے شادی کرو گے تو یہی ہوگا جب پورا ایک گھنٹہ گسرنے کے بعد وہ ہوش میں نہ آئی تو میں نے اپنے دوست کو فون کر کے ساری صورتحال سے اگاہ کیا تو آگے سے ہنسنے لگا اور ان کی ہنسی مجھے مزید گصہ دلانے لگی میں نے اس سے کہا کہ ہنسنے کا یہ مزاق اڑانے کا وقت نہیں ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں گھر والوں میں سے کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا بس کسی طرح وہ ہوش میں آ جائے دسمبر کی سردی میں مجھے تھنڈے پسینے آ رہے تھے میرے دوست کی بیوی ڈاکٹر تھی اس لئے میں نے اسے فون کیا تھا کہ شاید کوئی مدد ہو جائے تو اس نے کہا کہ پہشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی بھانے سے اپنی بیوی کو میرے گھر لا رہا ہے اس کی یہ بات سن کر میں مزید پریشان ہو گیا کیونکہ شادی ختم ہو چکی تھی مہمان اپنے گھر چاہ چکے تھے گھر والے سونے کی تیاری کر رہے تھے ایسے میں اس کی ڈاکٹر بیوی میرے گھر آ گئی تو کتنی خواری ہو گی میں جو اس سے مدد کی درخواست کر بیٹھا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بات میرے گلے پڑ گئی ہے اور فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہونے والا ہے میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ اپنی ڈاکٹر بیوی کو یہاں مت لانا بلا وجہ میری خواری ہو گئی مجھ سے سوال جواب ہوگا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پریشان ہونی کی ضرورت نہیں وہ فون پر ہی میری اپنی بیوی سے بات کروائے گا تو یہ بات مجھے ٹھیک لگی تو میں نے اس کی ڈاکٹر بیوی سے بات کی اور اسے ہوش میں لانے کی ترقیب پوچھی اس نے مجھے کہا کہ اس کے پیروں کے دلو پر مالش کرو اور اس پر کمبر ڈالو کیونکہ سردی ہے اس طرح اسے گرمائش ملے گی اور شاید وہ ہوش میں آ جائے میں یہی سب کر رہا تھا لیکن میں بہت پریشان بھی تھا میں نے یہ سب کر لیا لیکن پھر بھی اسے ہوش نہیں آ رہا تھا میرا دوست پیچھے سے بڑھ بڑھا رہا تھا اور اس کی بیوی مجھے طریقے بتا رہی تھی میں نے اچانک سے کہہ دے کہ اس کو ہوش آ گیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ میں صورتحہ سے بہت تنگ ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک اب سکون سے سوچاو دراصل میری بیوی ہوش میں نہیں آئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیونکہ اتنی دیر تک بھی بہوش رہنا ٹھیک نہیں تھا پریشانی میں ادھر ہدھر چکر کاٹ رہا تھا جب سائٹ ٹیبل کے کنارے پہ مجھے کچھ شمکتا ہوا نصر آیا میں نے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گی کیونکہ یہ تو نیت کی دوا تھی اور اس کی دوا کا تھوڑا سو سفید رنگ ٹیبل پہ پڑے گلاس میں نصر آ رہا تھا اس کا مطلب میری بیوی نے خود بھی ہوشی کی دوائی کھائی تھی اور ظاہر تھا کہ اس دوا کو اثر کرنے میں تھوڑا وقت تو لگا ہوگا جتنی دیر میں اس سے باتیں کر رہا تھا اتنی دیر میں دوائی نے اثر کر دیا اور وہ بھی ہوش ہو گئی اور یہ دوائی اگر اس نے کھائی تھی تو پھر اس نے کوئی بھی ہوش میں نہیں لاسکتا تھا میں اپنی بیوی کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کہ اس کو تو معصوم ہونا شاہیئے تھا لیکن یہ معصوم نہیں تھی مجھے ساری رات نیت نائے کہ آخر یہ کیا معصوم تھا جو میری بیوی نے اپنی سوہاگ رات والے دن یہ سب کر لیا تھا کیا وہ میرے ساتھ وقت نہیں گسانا چاہتی تھی مجھے تو اس بات کی یہی سمجھ آ رہی تھی صبح چار بچے کا وقت تھا کہ دروازے پر دفتہ ہوئی میں پندرہ منٹ پہلے ہی سویا تھا بیٹھے بیٹھے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی میں نے باہر جا کر دیکھا تو میری امی تھی اس وقت ان کو کیا کام تھا میرے گھر میں تو کوئی اتنی جلدی نہیں جاگتا تھا اور آج ولیمہ بھی نہیں تھا کیونکہ ہم نے ولیمہ میں ایک دن کا وقفہ رکھا تھا تاکہ سب اچھے سے آرام کر سکیں میری امی نے کہا کہ تم ابھی تک کمرے میں ہو کیا کر رہے ہو چلو یہاں سے میں نے کہا کہ میری شادی ہوئی ہے میرا کمرہ ہے میں یہاں پر نہیں ہوں گا تو کہاں ہوں گا امی نے کہا جس دن شادی ہوتی ہے اس سے اگلے دن دلہا اور دھولن زیادہ دیر کمرے میں نہیں رہتے کمرے سے جانا ہوتا ہے نہیں تو برا سمجھا چاہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں چلتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤں مجھے دلن سے کوئی کام ہے میں نے کہا کہ آہ کو کیا کام ہو سکتا ہے جو بھی کام ہے وہ بعد میں کر لیچے گا وہ سو رہی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کو پتہ چلے کہ میری بیوی بھی ہوش ہو چکی تھی کیونکہ انہوں نے یہی سمجھنا تھا کہ وہ میری وجہ سے بھی ہوش ہوئی ہے میری ماں نے کہا کہ پاگل شادی تو تو نے کرا لی ہے لیکن باریک باتوں کو نہیں سمجھتا اگلے دن دلہن سے ایک بات پوچھنی ہوتی ہے میں وہی پوچھنے چاہ رہی ہوں اپنی پسند سے لڑکی لائے ہو خاندان کی لڑکی ہوتی تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی خاندان کی لڑکیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح پلی بھڑی ہیں کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن خاندان سے باہر سے لڑکی لائے پتہ تو کرنا پڑے گا ٹھیک بھی ہے شاہ نہیں اتنا تو میں بچہ نہیں تھا مجھے میری ماں کی بات سمجھ آ گی تھی لیکن جب وہ پہلے ہی بھی ہوش ہو گی تھی تو بھلا اس بات کا کیا تک بنتا تھا میں نے اپنی ماں کو بہت بہانے لگائے کہ میرے ساتھ چلیں میرے کپڑے بدلنے ہیں مجھے پتہ نہیں ہیں میرے کپڑے کہاں پڑے ہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے ناشتہ بنا دے لیکن یہ سارے بہانے میری ماں کو شک میں مبتلا کر گئے میری ماں نے مجھے ایک طرف دھکا دی اور اندر چلی گئی اب میں کمرے کے باہر ایسے کھڑا تھا جیسے آپریشن تھیٹر کے باہر بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر ملنے والی ہے تھوڑی دیر بعد میری ماں باہر آئی تو مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگی اور اچارک سے میرے کندے پر تھپکی دی اور کہا مبارک ہو تمہاری بیوی ٹھیک ہے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ بھلامی کو یہ سب کیسے پتہ چل گیا میں فوراں واپس کمرے میں بھاگا اور چاک کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر بھی میں حیران پیشان تھا میری بیوی کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا جس سے دیکھ کر میری ماں تو مطمئن ہو گی تھی لیکن میرا تو چین برباد ہو گیا تھا اور سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آ کر یہ سب کیسے ہوا میری بیوی تھوڑا بہت تھیل رہی تھی اس کا مطلب اسے ہوش آنے والا تھا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا بہت گسے میں آ گیا تھا میں کمرے سے چلا گیا پورا دن میں نے اس سے بلایا نہیں تھا اور رات کو آ کر بھی سکول سے اپنے کمرے میں سو گیا گھر میں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ دونوں خوش ہیں لڑکی بہت اچھی ہے ہمارا فیصلہ غلط نہیں تھا ولیمہ بھی خیر سے گزر گیا اور رات کو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی نے مجھے کہا کیا آپ کے لئے کھانا لگا دیتی ہوں امی نے کہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ کھانا کھا لیں میں نے کہا کہ ساتھ کھانے کی کیا ضرورت ہے باہر کھانا لگا دو میں باہر آج آتا ہوں تو میری بیوی نے کہا نہیں امی کہہ رہی تھی ساتھ کھانا کھانے سے محبت بڑھتی ہے میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا کہ محبت میرے سامنے محبت کی بات ہی نہ کیا کرو تم نے مجھے دھوکا دی ہے میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا لیکن اس معصوم شکل کے پیچھے اتنا بڑا راستہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا سمجھ نہیں آرہا کہ تمہارا کیا کروں کیونکہ اب تمہارے ساتھ میری عزت کا سوال ہے تمہیں گھر میں رکھنا میری مجبوری بن گئی ہے لیکن تم میرے دل میں کبھی بھی داخل ہی ہو پاؤگی میرے تمہارے بارے میں کیا کیا خواب سچائے تھے اور تم نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہمارے بیچ تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر وہ ثبوت گھر والوں کو دکھا کر سب کی نظروں میں اچھی کیسے بن گئی کیسے دکھایا تم نے وہ ثبوت سب کو کیا ماجرہ تھا اس کے پیچھو شادی کی پہلے رات کیوں بھی ہوش ہو گئی تھی کیا میرے شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس قدر نفرت کرتی ہو تم مجھ سے کہ شادی کی پہلے رات تم نے بھی ہوشی کی دوا کھالی تاکہ میں تمہارے قریب نہ آسکوں بولو کیسے وفائے نبھا رہی ہو تم جو ابھی تک تمہارے دل سے نہیں نکلا میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے میری ایک دفعہ بات سن لیں میرے کھا ہاں بولو کیا بات ہے تو آگے سے خموش ہوگی کہنے لگی میں آپ کو نہیں بتا سکتی مجھے بہت شرم آ رہی ہے تمہیں شرم کی پڑی ہے تو شرماتی رہو اور میں کچھ اور سوچ رہوں گا عجیب لڑکی تھی بار بار کہتی تھی کہ میری بات سنیں لیکن پھر بولتی بھی نہیں تھی میں تو اس سے تنگ آ گیا تھا شادی میں کچھ اور رشتہ دار ایسے بھی آتے ہیں جو شادی ہونے کے بعد بھی گھر میں ہی رک جاتے ہیں ایسے ہی دو رشتہ دار ہیں میرے گھر میں رکی ہوئی ایک میری پھوپو اور ایک میری چاچی روز میری بیوی کو دیکھتی میری بیوی کے کپڑوں پر کھون لگا ہوتا آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کرتی اور کہتی کہ تمہارا بیٹا تو لگتا ہے بہت خوش ہے تمہاری بہو کے ساتھ میری ماں بھی بڑی فخر سے سر اٹھا کر کہتی ہاں ایسا ہی یہ ہے سارے لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے تھے ایسی باتیں ویسے تو کھلا راز ہوتی ہیں کوئی کسی کے سامنے مو پر تو نہیں کرتا لیکن سب کو پتا ہوتا ہے سب لوگ مجھے خوش قسمت سمجھ رہے تھے لیکن اصل حقیقت تو میں یہی چانتا تھا بیوی کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا میری بیوی روز رات کو بچوں کی طرح روتی جب میں اسے کچھ پوچھتا تو مجھے بتاتی نہیں بل آخر مجھے اس پر گصہ آ جاتا اور میں اسے مزید ڈاٹنے لگتا اس بات پر مزید رونے لگتی اور سوچ آتی ہے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی تھی مجھے سمجھدار لڑکی سے شادی کرنے چاہیے تھی کم سے کم آج میری زندگی ایسے تو نہ ہوتی اگر کوئی مسئلہ ہوتا کوئی پریشانی ہوتی تو کم سے کم مجھے کھل کر بتا تو دیتی اب تو میں یہاں دک سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا امی کو سب کچھ بتا دوں تاکہ وہ ہی اس سے پوچھے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے لیکن اس طرح بھی میری ماں نے مجھے تانے دینے تھے کہ تم ہی اس کو اٹھا کر لائے اور میری ماں سب کے سامنے جو سر اٹھا کر چل رہی تھی اس کا وہ سر جھک جانا تھا ایک دن سوچا کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے روتی ہے تو روتی رہے میں اپنا کام کر دیتا ہوں لیکن جس طرح کا اس نے مو بنایا ہوتا تھا اور ایسے روتی تھی جیسے اس پر دنیا بھر کا ظلم ہو رہا ہے میرا دل نہیں کرتا تھا کہ اس کے پاس بجھاؤں میں نے یہ معاملہ کسی اور کا معاملہ کہہ کر ایک ایسے شخص سے ڈسکس کیا وہ نہ تو میرا رشتے دار تھا اور نہ ہی میرا دوست تھا کہ وہ مجھے جج کریں اس نے کہا کہ کچھ چھوٹے بہت معصوم ہوتی ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کسی بات کا تو جس کی بھی تم بات کر رہے ہو اس سے کہو کہ اپنی بیوی سے پیار اور محبت سے بات کریں پیار اور محبت سے بات کرنے کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر بھی مجھے اس سے بات تو کرنی تھی ایک دن میں نے اس سے اپنی پاس بٹھائے اور پوچھا کہ تم نے شادی کی رات کو خود کو بھی ہوش کیوں کر لیا تھا تو اس نے مجھے نہایت اچھی بات بتائی اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے پاس آئیں نہیں تو آپ کو مجھ سے نفرت ہو جاتی میں نے کہا کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے تم سے نفرت کیسے ہو سکتی ہے تم میری بیوی ہو ہم لوگ جتنا قریب آئیں گے اتنا ہی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوگی نفرت کیسے ہو سکتی ہے تب اس نے مجھے کہا کہ میرا ایک بہت بڑا راز ہے میرے گھر والوں کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا دھوکن نہیں کرنا شاہیئے تھا ان کو آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا دینی شاہیئے تھی لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی اور شخص ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں خود ہی اپنے لیے کافی ہوں خود ہی اپنے لیے مصیبت بناتی ہوں میں خود ہی ایک چلتی پھرتی مصیبت ہوں جب میری بیوی نے کہا کہ اس کی زندگی میں اور کوئی مرد نہیں ہے تو مجھے اس قدر متصلی مل گئی میں نے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے بلکہ مجھے تو شادی نہیں کرنے چاہیئے تھے لیکن اب اس کی باتیں مزید الجھا رہی تھیں میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے صاف صاف ایک ہی سانس میں مجھے سب کچھ بتا دو میں تمہارا شوہروں میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ساتھ دینے کی پوری کوشش کروں گا میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا بس مجھے مزید پریشان نہیں کروں میں بہت پریشان ہوں تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں تم بہت خوبصورت ہو تم بلکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا جیسے میری ہم سفر کو ہونا چاہیئے تھا میری ان باتوں نے اس کو بھی مطمئن کر دی اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جو اکثر عورتوں کو ہوتی ہے اور ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس بیماری کے رہتے ہوئے میں شادی شدہ زندگی کے لیے مناسب نہیں ہوں اور نہ ہی میری اولاد ہوگی لیکن میری ماں باپ نے لالش میں آ کر اور مجھے اپنے سر سے اتارنے کی خاطر آپ سے میری شادی کروا دی میری بیوی بیمار تھی اور اسے ایک بہت خطرناک بیماری تھی ایسی بیماری جو مجھے نہیں لگ سکتی تھی لیکن اس کے لیے وہ بہت خطرناک تھی لیکن پھر بھی یہ باتیں سن کر مجھے بہت اصلی ملی کیونکہ جو باتیں میں سوچ رہا تھا وہ بلکل بھی نہیں تھی میں اگلے دن اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ ہاں یہ بیماری ہے اور اس کا لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ بلکل ماں نہیں بن سکتی کچھ عورتیں اس بیماری کے ساتھ بھی ماں بن چاہتی ہیں یہ ہمارے معاشرے کے ایک کمی ہے کہ یہاں پر ایسی بیماریوں کے بارے میں نہ تو بات کی چاہتی ہے نہ ہی علاج کے بارے میں کسی کو پتہ ہے بس عورت کو برا کہتے ہیں اس میں کوئی خرابی ہے تب ہی اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تب ہی تو آپ کی بیوی تنی ڈری ہوئی تھی ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب عورت کسی ایسی بیماری میں ہوتی ہے تو وہ نفسیاتی طور پر بہت تو ڈسٹرپ ہوتی ہے آپ اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیار رکھیں ایسی سے بتائیں کہ یہ سب کچھ نورمہ ہے سی پیس کے ساتھ نہیں ہو رہا دنیا میں بہت سی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں اپنی بیوی کا بہت خیار رکھوں گا کیونکہ وہی میری ہم سفر تھی اس نے کوئی گلتی نہیں کی تھی وہ بہت اچھی لڑکی تھی میں نے اپنی بیوی کو بھی تسلی دی اور کہا کہ وہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتائیں ہم کسی نہ کسی بہانے سے ڈاکٹر کی پاس جایا کریں گے اور تم دوائے ٹائم پر کھانا جتنا بھی خرشہ آئے گا میں کروں گا کیونکہ میرے لئے تم اہم ہو بس تم یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا میری بیوی بہت خوش ہوئی اور پہلی دفعہ گلے لگ کر رو پڑی مجھے احساس ہوا کہ وہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے اس کا بہت خیار رکھنا ہے میں نے اپنی بیوی کا علاج شروع کروائے اور ساتھ ہی اس کا بہت خیار رکھا اس کی بیماری میں کمی آنے لگی اور اسی بیماری کے رہتے ہمیں یہ پتہ شلا کہ وہ امید سے ہے اس کے لئے نو ماہ بہت مشکل تھے ہم لوگوں نے بہت سی چیزوں پر ایک دوسرے کے ساتھ دیا مجھے اس کا ضرورت سے زیادہ خیار رکھنا پڑا لیکن میں نے یہ سب کچھ کیا اور پھر اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے بھی نوازا میری بیوی کی بیماری ختم ہو گئی آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر بار گلتی عورت کی نہیں ہوتی کبھی کبھی عورت گلتی میں نہیں ایک مسئلے میں پھسی ہوتی ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک عورت کا محافظ مرد اس لئے بنایا گیا ہے کہ مرد اس کا ہر معاملے میں خیار رکھئے اور اس کی مدد کرے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیچے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیچے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے شکریہ